السلام علیکم ناظرین آپ کشمی روزمہ دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کا میزبان پیر ازہر اور آج میں آیا ہوں یہاں پہ پابلک ہیلس سینٹر گولوسہ میں جو کی اکتوبر دوہزار بائیس میں یہاں پہ آشمان بھارت کی سکیم کی تحت یہاں پہ اسٹیبلش کیا گیا مگر اس سینٹر کے لیے یہاں پہ بجلی کا کوئی انتظام ہے سڑک کا انتظام ہے اور یہاں پہ پانی مہیا رکھا گیا ہے اگر ہم دیکھیں گے اسی بلڈنگ کے ارد گرد تو یہاں پہ اس بلڈنگ کی دیوار بندی بھی نہیں کی گئی ہے جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کو ہر وقت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی مسئلے کو لے کے میں یہاں کے لوگوں سے بات کرنا چاہوں گا اور ہم جانیں گے ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مجھے آپ کیا ہے ہم مہمد آبدالملک بچی تک đã پڑتی کنشد دیوار با کار نازشد دیوار با کیا ہے دیوار با کنشد سرمید ڑا تھا تو یہ توشید ہے اور ٹی تک ہیں جس کے وقت ہم دیوار با کنشد دیوار با کنشد ہمارے ساتھ اور ایک بزرگ اسی گاؤں کے جڑ رہے ہیں مہترم کیا حصہ تو یہ ناؤں محمد حصہ ملے کیا مسئلہ شیئیت کیا مسئلہ شیئیت کیا مسئلہ شیئیت کیا ہسپتال تو یہ بنو ایک بار اسل بلڈنگ شیئی تو ہی بہنٹ کینس آتی ناشی انہیت آب کان سیسٹم ہو جیت ناشی پاوریت کی ناشیت ڈیوٹی آسان کی میشوین اس تقلی بھیل اس تقلی بائیس ڈاکٹر آسیت کا بڑیا ناظر موسیقی ہماری بھی گزار جائے گی ڈسٹرک ایڈمنٹریشن سے سی ایم او کفوارا سے بی ایم او ترحکام سے کہ وہ اس ہسٹال کی طرف خصوصی تواجہ دیں اور یہاں پہ جتنے بھی مسائل بنے ہوئے ہیں ان مسائلوں کا یہاں پہ اضالہ کریں تاکہ یہاں کے لوگوں کو مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے ناظرین جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ گوگلوسا کی اس انڈی پیسی میں یہاں پہ بہت سارے معاملات ہیں لوگ اس بات کو لے کے اتجاز کر رہے ہیں کہ اگر یہاں پہ ایک اچھی خاصے بلڈنگ بنائی گئی ہیں اس کی اناگریشن بھی اچھے خاصے لوگوں نے کی ہیں مگر آج تک یہاں پہ کسی طرح کی فیسلٹی نہیں دی گئی ہیں اسی حوالے سے جب ہم نے بات کی یہاں پہ بی ڈی سی ترہگام محمد عبداللہ میر صاحب سے تو ان نے خود یہاں پہ تشریف لیا تو ہم اب انہی سے بات کریں گے اور مزید جانیں گے کہ انہوں نے آج تک کیا کچھ کیا اور کیا کچھ ہونے ابھی جا رہا ہے کیا یہ مسائل یہاں پہ حل ہو سکتے ہیں یا نہیں اس کو کمزوری کہیں گے یا مجبوری کہیں گے ہمارے پاس یہ فنڈس ایولیبل نہیں رہتے ہیں ان کیش کبھی کبھار کسی جگہ مجبوری ہے میں کیا بلکہ میں تو ڈی سی صاحبہ جو ہماری آج ہیں پہلے تو ڈی سی صاحب سے ڈائفوری زاغل صاحب تو چونکہ ان کے ہاتھ میں بھی اس طرح پیسے نہیں رہتے ہیں کہ امیجیٹلی جہاں پہ کوئی ضرورت پڑے اس معاملے کا تدارک کیا جا سکتا ہاں اس وارٹر سپلن کے حوالے سے ایک بات میں یقین کے ساتھ کہنا چاہوں گا اپارٹ فرم دس کپ ایک سیڈی پنچائت اور اگزن صاحب سے بات ہو چکی ہے تو اگزن صاحب نے قریب قریب مجھے یقین دلایا ہے اگزن جو ہماری پی ایچی ہیں تو بس صرف یہ بتانے کی دیر ہے ٹوٹل کتنی پائپیں لگیں گی پہلے تو دپارٹمنٹ کہتا تھا کہ کم از کم سو پائپیں لگیں گے لیکن یہاں پہ نزدیک کی ایک وارٹر پوائنٹ ہے وہاں سے آٹھ دس پائپیں لگیں گے ہم چاہتے تھے کہ ایک پرمنٹ سلوشن نکل آئے تو اسی پرمنٹ سلوشن کے حوالے سے میں نے اگزن جو ہمارے ہیں پی ایچی کے ان کے ساتھ بات ہوئی ہے تو بہت جلت مجھے یقین ہے یہ جو وارٹ سپلے کا ایشو ہے بجلی کا بھی مسئلہ ہے یہاں پہ بجلی کا جو دوسرا معاملہ ہے اس میں بھی چونکہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے جو ہمارے لوگ تھے یہاں پہ ان کے پاس بھی ایشو اٹھا تھا بلکہ فروری میں کیا اور یہ یقین تھا ہمیں کی اکتیس مارج کے بعد یہ زیادہ اتنے پول نہیں ہے دو تین پولنس کی ضرورت ہے تو مارج کے بعد یہ لگنے تھے but it was unfortunate کہ جو ہمارے وہاں پہ ٹیکنیکل آفیسر تھے اور اس کے ساتھ ایگزن صاحب بھی پہلے ان کا ڈیج کیا گیا and after that ان کو suspend بھی کیا گیا تو اب جو لوگ نئے آئے ہیں وہ ابھی چارج لے ہی رہے ہیں تو اس وجہ سے وہ ابھی تک نہیں ہو پایا ہے but I am sure I am sure میں نے جو بات کی ہے وہاں پہ جو لوگ ہیں ذمہ دار ہیں ان سے بات ہو چکی ہے مجھے نہیں لگتا ہے اس میں کوئی زیادہ ارچن آنی چاہیے دو تین پولنس کی ضرورت ہے definitely ہو جائے گا تو اس سلسلے میں زیادہ نہیں کہوں گا میرے خیال میں ایک ہفتے کے بعد آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں کہ کیا یہ ہو پایا ہے ایسا تو نہیں ہوگا کہ اکتوبر 2022 میں بلنگ اناغریشن ہوئی ہے تب سے لے کے آج تک ایک سال ہونے کو اور ایک سال نہ لگی exactly میں نے جو ابھی بات کی میں نے چونکہ ایک ہفتے کی بات کی میں پہلے سے آپ جانتے ہیں مجھے میں کوئی ایسی بات نہیں کہتا ہوں جو کل کو غلط ثابت ہو جائے ناظرین جیسی کہ آپ کو معلوم ہے کہ انٹی پی ایسی گوگلو سامنے میں آ جائے ہوں اور یہاں پہ لوگ نے ہمیں اس لئے بلایا کیونکہ یہاں پہ ان کو پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں یہاں پہ انچارج بی ایم اترہگام ڈاکٹر نصیر صاحب ہم انہی سے جانیں گے یہاں پہ جو یہ مشکلات ہیں ان کا ازالہ کرنے کے لئے انہیں کیا کچھ کوششیں آج تک کی ہیں اور ان کو کیا ریسپونس ملا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہم جانیں گے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سٹاپ کی تھوڑی بہت یہاں پہ کمی ہے یہاں پہ کتنا سٹاپ ہیں کتنا ہونے چاہیے تو کیا ہیں وہ انہی سے ہم جانیں گے ہمارا جو انٹی پی ایسی گوگلو سا ہے اس میں اس وقت بھی ایک سٹنگ میڈیکل آفیسر ایک ہے جو یہاں پہ تائنات ہیں فیمیل اور دو ایف ایم پی ایک نارمون سائٹس ہے ایک انہیم سائٹس ہے تین سٹاپ ہے اور ہم روٹیشن بیس پہ ترہگام سے اگر کوئی کمی یہاں پہ محسوس ہو دی کبھی سویے پر کی پی ٹی ایس پوسٹ ہے نہیں یہاں پہ آری تو روٹیشن بیس سے ہم ترہگام سے یہاں پہ ان کو بلا رہے ہیں ایک دن چھوڑ گئے ایک دن خاص پر میں جو باقی میڈیسنس ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہے ہم بیج رہے ہیں اچھے سے آپ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ اور جو ہمیں پاور کی پرالیم تھی یا جو وارٹر سپلے گئے اس کا بھی ہم نے لیٹر لکھی چھوڑی جون تقریبا میں نے سی ایمو صاحب کو فارور کر چکے ہیں تو اس کا بھی ازالہ ہو جائے گا ابھی بی ڈی سی صاحب سے بھی بات ہوئی انہوں نے بھی پتا ہے کہ ایک ہفتے میں اس کا ہم کر دیں گے انشاءاللہ ہم یہ امید رکھیں گے آپ پھر اس مسئلے کو اپنے سی ایمو صاحب سے اجاگر کریں گے اور وہ بات آئیں گے کہ یہ مسئلہ ہیں وہ بھی حل کرنے کی وہ کوشش کریں جو بھی یہاں پہ اگر مشینری کی کمی ہے یا سٹاب کی کمی ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے وہ آہستہ آہستہ ہو جائے گا کیونکہ نیولی ایناوریٹر نومبر میں اکٹوبر میں ہوئی ہے آہستہ آہستہ سی ایمو صاحب میں بہت زیادہ ورکنگ کلچر ان کا کام لیتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ اس میں ہمیں بہت اچھے سے علم کر سکتے شکریہ